اسلام علیکم عزیزان ایمان آپ کو آپ کے دوست سب کے بھائی تھی اب اجاز کا سلام ہے جی ایف ایسیون منڈر کے حوالے سے میرا ویلوگ ہے اکثر لوگ کال کرتے ہیں اور جب صد سنتے تو نراز ہو جاتے ہیں میں بڑا کلیلی بتا دوں میں آپ کی نرازیاں سننے کے لیے نہیں ہوں تو بیری سٹیٹ فورڈ میں نرازیاں سننے کے لیے اور کسی بھی شخص کے ٹینٹرم سننے کے لیے میں نہیں ہوں اور میں کسی بھی سوسائٹی کا امپلائی ہوں لاکھ لاکھ شکر ہے اور میں کسی کمپنی کا امپلائی ہوں جو مجھے دیکھنا ہے اس کا CEO میں خود ہوں اس کا فاؤنڈر بھی میں خود ہوں کمپنی چھوٹی ہے بڑی ہے جیسی بھی ہے الحمدللہ میری اپنی ذاتی ہے اس کا دیسیشن میکنگ سب چیزیں میرے ہاتھ میں 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 ہی اس کی دیسیشن میکنگ کرنی ہوتی ہے اور میں نہیں فیصلہ کرنا ہوتا تو بیری سٹیٹ فورڈ ہم نے اگر کسی کلینٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ بھی میرا دیسیشن ہوگا نہیں کرنا وہ بھی مارا دیسیشن ہے تو اوورال تو بیری سٹیٹ فورڈ میں کسی کے ٹینٹرم سننے کے لیے یا میری پوری ٹیم یا میری کمپنی یا میں یا ہمارا سمیک گروپ کسی کے ٹینٹرمز کسی کی اموشنلی کنیکشن سننے کے لیے ہم لوگ نہیں ہوں بہت سارے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں جو کہ کافی زیادہ اموشنلی ہرٹ ہوتے ہیں ان کے پروملز ہوتی ہیں میں بڑا آٹ آف دوے جا کے بہت بہت دل سے اپنا ٹائم اندرش کر کے ان کو گائیڈ کرتا ہوں سچائی گائیڈ کرتا ہوں میری باتیں بیٹر ہوتی ہیں میشہ لیکن سچی ہوتی ہیں میں کیوں ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کے دل میں ایک امانگ دلاؤں ہوں جب مجھے پتا کہ چیزیں اس طرح نہیں چل رہی ہیں بلکو سٹریٹ فورڈ اور ابھی سے میں نہیں کر رہا میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں جی ایفر سیمن ونڈر کے حالے سے میں نے بہت بار وی لاکس کیا اور میں نے بتایا ہے کہ جی ایفر سیمن ونڈر میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں مارکیٹ ڈاؤن ہیں مارکیٹ مائنس میں ہیں ڈیویلپنٹ نہیں ہیں سب چیزیں ایک طرف ہیں لیکن ایک چیز خالی مجھے بہتر نظر آتی ہے کہ جی ایفر سیمن ونڈر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جن کی برینڈ ریکنیشن بہت اچھی ہے برینڈ ریکنیشن اچھی ہے پلس ایک جب انہوں نے مرجنگ آن کی وی تھی مرجنگ فوراں ختم ہو گئی اے پی آر فارمز ان کے آئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے وہ بھی نہیں مل رہے تو مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے مارکیٹ میں اپ ڈیٹ کچھ نہ کچھ اگر بلکل ہی ایک پوسنگ پروجیکٹ ہو جس کا کوئی سٹانس نہ ہو تو پھر وہ منتے کر رہا ہوتا ہے میرے پاس آکے پیسے جمع کرو میرے اپنی کلائنٹ کے ایک پیمنٹ ہے جو میں نے سبمیٹ کروانی ہے ڈسکاؤنٹ کے چکر میں وہ ڈسکاؤنٹ ہی نہیں دے رہے ہمیں مل ہی لیڈا ٹھیک ہے اور پہلے زیادہ مل رہا تھا اچانک کم ہوا میں نے پھر بات کی اچانک اور کم ہوا اب بالکل ہی ختم کر دیا مطلب یہ کوئی نو کی مارکیٹ ڈیماند تو ہے ورنہ ان کو تو اگر اتنا ہی برا پروجیکٹ تھا اور اتنا ہی حالات خراب تھے تو مجید ان کو میری منتے کرنی چاہیی تھی اس بندے کو جس کو پتا تھا میں نے اسٹالمرٹ سے پیٹ کروانی ہے کہ وہ اسے رابطہ کروکے بھائی جان پیسے دیں پیسے جمع کریں تو مطلب یہ کہ صرف ایک چیز ہے کہ مارکٹ مارکٹ میں جو سٹان سے لوگ اپنے پیسے جمع کروا رہے ہیں نمبر ٹو ایک اور بڑا امپورٹن چیز ہے کہ برینڈ ریکنیشن ایک بعد میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس کی ان کا بھی تک نہیں آیا لینڈ تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تھوڑی سمجھ نہیں آتی ہے لوکیشن بہت زبردست ہے لوکیشن سی پیک روٹ ہے یہ بڑا زبردست لوکیشن ہے اس پر کوئی دو باتیں نہیں کی جا سکتے لوکیشن تو میں خود دیکھ رہا ہے بڑی ہی آئیڈیل لوکیشن ہے نمبر ٹو بڑی ساری چیزیں نیگٹیب ہیں جا رہی ہیں بہت سارے لوگ مجھے صرف فون کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فائل ہے ہم نے کیا کرنے ہیں میرا سیدھا جواب ہوتا ہے کہ جب آپ نے انویشمنٹ کی بھی اپنی کنٹینیو کریں کیا پابلم ہے کس سے جمع کر رہے ہیں میرے تھو کوئی انویشمنٹ نہیں ہے جی ایفر سی ایونڈر کی کوئی بھی نہیں ایک انویشمنٹ ہے میرے اپنے ذاتی ایک اقارب ہے ذاتی ایک عزیز ہے ان کی ہے جو پوری فائل میں منیش کرو ایک فائل ہے وہ بھی کمرشل کی اور میں نے بہت دفعہ بھی لوگز میں بولیا میں نے رسک لیا میں نے ان کو بولا تھا یہ پچپل لاک کا رسک ہے یا تو پچپل لاک کر دے گا دو کرو دھائی کرو یا سارا ڈوب جائے گا اور سات آٹھ سال لگیں گے لینا ہے انہوں نے کہا لوہ رسک میں نے لے لی ایک فائل ہے جس کو میں خود چلا رہا ہوں اس کے لئے میں نے کسی کو بوکنگ کروا کے دی نہیں نہ میرے پاس کوئی آیا ہے بوکنگ کروانے نہ میں نے کروائی ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہم نے فائل بیچ نہیں میں تو سٹیٹ فورڈ مولو ہوں جی فائل نہیں بکھتی میں اپنی فائل بھی بیچنا چاہوں تو نہیں بکھیں گی فائل نہیں بکھتی ہے کمرشل فائل جو کہ پچپل لاک روپے کی ہے میں ایک فائل دے رہا تھا اٹھارہ سے بیس لاک روپے میں اندھر کمرشل فائل سال ڈیوز کلیر ویڈاوٹ ویڈاوٹ نمبر وہ بھی نہیں بیچ پایا نہیں بکھی حالات ہی اسے نہیں بکھی اب وہ سرے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں جی فائل ہم نے بیچ نہیں ہے ہمیں صاف کہتے تو نہیں بکھ سکتی اب ان کو آگے سے ٹین ٹرم اور جی آپ کہتے ہیں نہیں بکھتی ہم بیچ دیں گے اگر آپ بیچ سکتے ہوتے تو آپ مجھے کال ہی نہ کرتے ہیں اگر آپ بیچ سکتے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کلائنٹس ہوتے ہیں مجھے کال ہی نہ کرتے تو یہ بات تو بلکل تاہی ہے جی ایف ایس کی فائل اگر آپ نے لی ہوئی ہے آپ کو hesب کو کنٹینیو کرنے ہیں کیوں کنٹینیو کرنے ہیں میں نے بتا دی ایک فائل میرے پاس ہے میں بھی کنٹینیو کر ایک آپ کے پاس ہوں گی کنٹینیو کریں اب آپ کے پاس ایک ہی فائل ہونی چاہیے اب اگر آپ نے بارہ فائل اٹھائیم تو آپ پھاڑ کے پھینگے ہیں وہ اگر آپ نے بارہ بارہ فائلیں لی ہیں آپ اپنا نقصان ڈیزرف کرتے ہیں اگر آپ نے بارہ دیرہ فائلیں لی ہیں اگر آپ نے اپنے نہیں لیو ایک فائل لیو ہے continue کریں ایک فائل continue کرنے میں کیا پر بلوم ہے ریسیدینشل ہے ریسیل ہے ریسیل ہے فو سمجھ کے لیتی ہے تو continue کریں اور چلتے رہیں چلتے رہیں کیونکہ میں دو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہزار باتیں بری ہیں نظر آ رہی ہیں لیکن دو باتیں جو بہتر ہیں وہ مجھے ایسی بہتر لگے لیکن یہ بہت اچھا فائدہ دے سکتے ہیں ایک سا لوگ میں میسج کرتے ہیں جی آپ لوگ کیا آپ ڈیلر ذات کیا جوابات دیں گے لوگوں کو یہ ڈیویلیپنٹ نہیں کر رہے تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے لوگوں سے بوکنگ سے رہا ہوں یہ اپنی ذاتی ایک بوکنگ کی ہوئی میں نے ذاتی بوکنگ کی بھی ہے میرا چینل ہے کنسلٹنسی کا میں ایڈوائز کر سکتا ہوں آپ کریں میں ان دو دنوں چیزیں سب نے رکھنی ہے اور ان دونوں چیزوں کو ایویلیوٹ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ہاں انویشمنٹ کر لینی چاہیے بٹ ان دا لانگر ننچ یہ سات سال آٹھ سال تک کہ اگر نکل آئے پلاؤٹ تو یہ بہت فاجہ مند ہوں گے اور کر دور گے تو بسے دور جائیں گے اب اس سے زیادہ سٹریٹ فورڈلی بات میں کر نہیں سکتا دعا میں آت رکھیں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سٹی ٹونڈ و دفت اللہ حافظ